بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامگان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ اگر آپ ترکش شیئر لائن سے ٹیول کر رہے ہیں اور اسمبول میں آپ کا ٹرانزٹ ہے تو آپ وہاں پہ فری ہوتل آپ انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نائٹ کا فری ہوتل کا سٹے مل سکتا ہے اور اگر آپ بزنس کلاس میں ٹیول کر رہے ہیں تو آپ کو ٹو نائٹ کے لیے آپ فری ہوتل انجوائی کر سکتے ہیں تو اس کے کیا پروسیجر ہیں کیا سٹیپس ہیں کیسے آپ اپل کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس ہوتل کی تھوڑی سی کلپس میں آپ کو دکھا دوں جہاں پہ میں نے ریسنٹلی سٹے کیا تھا تو اس کلپ کے بعد پھر فردر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں بڑا فور کروایا ہے اس ہوتل نے انٹرنیل نہ ہونا تو اس کا بیائر تو پھر لوگ نانگویج بھی نہ جانتے ہوں تو وہ دھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر الحمدللہ پھر پاری کارلی لیکن منزل پہ پہنچ گیا ہوں ہوتل کا روم تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہے تو میں بیسے میں ایکسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ ٹرکیش اللہ انتنا اچھا ایکانومی کلاس کے لیے اتنا اچھا ہوتل دے گی لیکن الحمدللہ کافی اچھا ہے اچھا ہوتل کی سب سے اچھی چیز مجھے وہاں کا ڈائننگ ہال لے گا اچھا ہوتل میں آپ کا جو بریک فاسٹ ہے وہ فری ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے لنچ کرنا ہے ڈینر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بے کرنا پڑتا ہے تو یہ بھئی ویو ہے جو کہ ڈائننگ ہال سے آپ نے سلطین پہ کو سامنے سمندر ہے اور یہ سارے بیلنگ آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے مجھے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ایک ویو ہے آپ سو پی رہے ہیں آپ چائے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو کتنا انجوائیبل ہوتا ہے تو یہ کمپلیمنٹری ہوتل انجوائی کرنے کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ ٹرکی شیئر لائن سے ٹریول کر رہے ہیں اور استمبول میں آپ کا ٹرانزٹ ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ یورپ جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں یا کہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے استمبول میں دو سے تین دن کا پلان کیا ہوا ہے اس کی انہوں نے منیمم کچھ ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ منیمم اتنے آرز آپ کا سٹے ہو تب آپ کمپلیمنٹری ہوتل کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرکی شیئر لائن کی ویب سائٹ سے اپنا ٹکٹ بک کیا ہے تو آپ سمبولی جو ٹرکی شیئر لائن کا یہاں کا لوکل نمبر ہے وہاں پہ کال کر کے ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی ان کا ایمیل اڈریس ہے وہاں پہ بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ایون کہ اگر آپ نے اپنے کسی ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ بک کیا ہے تو آپ اسی ٹریول ایجنٹ کو کہیں تو وہ آپ کی ریکویسٹ فارورڈ کرے گا اور ویدن ون تو ٹو ڈیز آپ کو ہوتل بکنگ کی جو کنفرمیشن ہے وہ آپ کو آ جائے گی تو ریسنٹلی میں نے سوزر لینڈ میں نے جب ٹریول کیا تو میں نے دو دن سٹے کیا ہے استمبول میں تو ایک نائٹ مجھے کمپلیمنٹری ہوتل مل گیا تھا اور دوسری نائٹ میں خود ارنجمنٹ کرنی پڑی تھی تو یہ بہت ہی اچھی اپورچونٹی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ ایک افری اف کاسٹ ایک اچھا ہوتل کا سٹے انجوئے کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس دوران جو آپ کی ویزا ریکوائرمنٹ ہیں ویزا کی وہ آپ نے خود فلفل کرنی ہے میں آپ کو ترکی کا ویزا آپ کو خود سے ارنج کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے یو ایس اے کا یورپ کا یا پھر شنجن کا ایمن یا پھر یوکے کا تو آپ آن لائن ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی فردر کوشن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں جہاں ٹریول کرنے کا پلان ہے تو وہ بھی ضرور منچن کی جائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ